سبسکرائبار چینل پاکیزہ انسٹیٹیوٹ اور پریس دا بیل آئیکن اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کم پاکیزہ انسٹیٹیوٹ ڈاٹ کم کی طرف سے فائیور اکسس سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں شویب احمد تو ویورس اس سے جو پریس ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے آپ کو گک کریٹ کرنے سے ریلیٹر جو بہت ہی ضروری باتیں تھی وہ بتائی تھی تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے اسے ضرور دیکھ لیجئے گا اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک پرفیشنل اینڈ افیکٹیو گگ کس طرح کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی سبسکرائب کر لیں تو آئیے مزید وقت ضائع کیے بنا چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پہ اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ سٹیپ بائی سٹیپ ایک پرفیشنل قسم کی گگ کر سکتے ہیں اوکے جب آپ کریئیٹ گگ پہ کلک کریں گے تو یہ اس طرح کی وینڈو آپ کے سامنے پیر ہوگی تو یہاں پہ فرسٹ پہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ٹائٹل ایڈ کرنے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم پہلے سے یہاں پہ ریڈی کر کے رکھ چکے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک ورلڈ کی فائل ہے اسے میں اوپن کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا میں نے جو اس کا ٹائٹل ٹائگ اینڈ یہاں پہ جو اواؤٹ گئے گئے یہ اور ریڈی میں یہاں پہ یہ لکھ کے سیو کر چکا ہوں تاکہ سمپلی ہم یہاں سے کوپی کرتے جائیں گے اینڈ یہ وہاں پہ پیسٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ جو گگ کے اندر ہم نے ایمج یوز کرنی ہے وہ بھی میں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہو پہلے سے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے تو اسی کو میں وہاں پہ یوز کروں گا اینڈ اسی ایمج کو جب میں نے تیار کیا تھا تو جو ویڈیو تھی وہ بھی میں نے یہاں پہ آلموسٹ دیکھ سکتے ہو اس کی جو ٹائمنگ ہے یہ تیس سیکنڈ کی ویڈیو بھی ہم نے ریکارڈ کر لی تھی تو اسی کو میں وہاں پہ جب ویڈیو کی اپشن آئے گی وہاں پہ گیلری کے اندر ایڈ کر دوں گا وہاں پہ زیادہ سے زیادہ آپ سیمٹی فائف سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہو ایسے پورٹ فولیو ہم نے یہ تیس سیکنڈ کی رکھی ہے تو اس کو ہم وہاں پہ یوز کریں گے اس کے بعد یہاں سے یہ ورلڈ کی فائل سے ٹائٹل کو کوپی کر لیتے ہیں اینڈ واپس یہاں پہ فائیور پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ٹائٹل کے اندر اس کو پیسٹ کر دیں گے اینڈ یہاں پہ دیکھیں آئی ویل لکھا ہوئے اسے میں یہاں پہ ریموو کر رہا ہوں کیونکہ آر ایڈی آپ دیکھ سکتے ہو سٹارٹ پہ آئی ویل جو ہے یہ بائی ڈیفارٹ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے باقی جو ہمارا ٹائٹل ہے یہ اوکے ہے اس کے بعد یہاں پہ سیلیکٹ کیٹاگری میں آ جائیں گے یہاں سے ہم گرافی ڈزائنگ اینڈ فوٹو شاپ ایڈٹنگ کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ سب کیٹاگری ہے یہاں سے فوٹو شاپ ایڈٹنگ ہی رہنے دیں گے اس کے بعد نیچے آئے تو یہاں پہ سیلیکٹ دا ایڈٹنگ سرورس یو پروائیڈ تو یہاں پہ یہ کچھ اوپشن ہے جس کے اندر بیکڈرونڈ رموور ری سائزنگ ری ٹچنگ فیلٹر اینڈ افیکٹ مختلف اوپشن دی ہوئے تھے یہاں سے اگر آپ کسی کو سیلیکٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہم یہاں پہ نارڈ ڈیفائن پہ آ جائیں اس کے بعد بہت ہی انپورٹنٹ حصے پہ آ جائیں گے یہ ہے ٹیگٹ ٹیگٹ میں یہاں پہ already لکھ چکا ہوں اسی کو میں یہاں سے کوپی پیسٹ ون بائی ون یہاں پہ کرتا جاؤں گا یاد رکھئے کہ جب بھی آپ ایک ٹیگ یہاں پہ انٹر کرو گے تو اس کے بعد آپ کو اپنے کیبورٹ سے ٹیپ کا بٹن جو ہے وہ پریس کریں گے then سیکنڈ جو ٹیگ ہے اسے ایڈ کر سکیں گے یہ ہم نے تین کر دیا یہ نمبر فور والا اچھا یہاں پہ موقعات پہ زیادہ سے زیادہ آپ یہاں پہ فائیو ٹیگ ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پورے فائیو ہی ایڈ کریں اس کے بعد یہاں پہ ٹیگ ایڈ کرنے کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے تو یہ جو فرسٹ سٹیپ ہے ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو اپشن آئے گی وہ ہے پرائسنگ کی کہ آپ نے اپنی جو یہ سرورس ہے گگ ہے اس کی جو پرائس دلیوری ٹائم رویجن یہ ساری چیزیں اسی سٹیپ کے اندر یہاں پہ ایڈ کرنی ہے آپ کے سامنے ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ جو تھری پیکچیز لکھے ہیں یہاں پہ یہ آف ہوں جس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک ہی پرائس آئڈ کرنے کی اپشن ہے اسے آپ نے آن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ کیٹیگری ہیں چاہیں تو آپ یہی کیٹیگری کے نیم رکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسک سٹینڈر اینڈ پریمیم دیئے ہوئے ہیں تو میں انہی کو یہاں پہ سمپلی کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں آپ چاہو تو سلور گولڈ اینڈ پلیٹینیم وغیرہ اس طرح کے کوئی نام یا اس کے علاوہ بھی کوئی نام رکھ سکتے ہو کوئی میشو نہیں اس کے بعد ڈسکرائب دیٹیل آف یور آفرین تو یہاں پہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ میں یہاں پہ لکھا ایویل میک ای آسم کسٹم فوٹو کلیج اف اپ ٹو ٹین فوٹوز تو جو فرسٹ والی میری ہوگی اس کے اندر جو کہ بیسیک ہے اس کے اندر میں یہاں پہ ٹین فوٹو رکھوں گا اسی کو کاپی پیسٹ میں کر رہا ہوں اور یہاں سے جسٹ فوٹو کی جو کونٹریٹی ہے وہ چینج کر دوں گا فرسٹ میں ٹین رکھی ہیں سیکنڈ میں فیفٹین اینڈ تھلڈ میں ٹونٹی اس کے بعد یہاں پہ ڈیلیوری ٹائم میں سب کا ون ڈے ہی رکھ رہا ہوں یہ یاد رکھیے گا دوسرا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سروس کون سے دے رہے ہو اگر تو آپ کی اس طرح کوئی سروس ہے کہ آپ ایک دن کے اندر وہ کور کر سکتے ہو تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ایک دن ہی رکھیے گا اس کے بعد یہاں پہ رویجن کی اپشن ہے وہ آپ نے کوشش کرنی ہے جب آپ ایک سٹارٹ کر رہے ہو نیو سیلر ہو تو آپ نے رویجن ہے وہ ان لیمٹڈ ہی رکھ ہے اس کے بعد اس کے اندر مزید اپشن دی ہو ہیں جس کے اندر کے آپ سورس فائل دینا چاہتے ہو ہائی ریزولویشن کمرشل یوز کہ آپ یہ سیلیٹ کر سکتی ہو یہ چیزیں بھی اگر آپ پروائیڈ کرنا چاہتے تو ہم کیا کرتے ہیں سورس فائل جو ہے یہ فرسٹ والی جو بیسی ہے اس کے اندر نہیں پروائیڈ کریں گے سٹینڈر اینڈ پریمیون کے اندر پروائیڈ کریں اس کے بعد ہائی ریزولویشن جو ہے یہ ہماری پریسنگ ہوگی اس کے بعد نیچے ہے تو یہ پہ ایڈ ایکسٹرا سرویسیز مطلب یہاں پہ دیکھ سکتے آپ اگر سورس فائل دے رہے تو اس کے لیے بھی ایکسٹرا چارج کر سکتے ہو ہم یہاں پہ یہ ایکسٹرا فاس دلیوری یہ اسے ڈیسیبل کر دیتے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں دے رہے آپ چاہیں تو یہ رکھ بھی سکتے ہو سیمپلی ہم کیا کرتے ہیں ان کو ان چیک کر دیتے ہیں اس کے بعد سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیتے ہیں اوکی جی اب ہم آ گئے ہیں ڈسکریپشن کے اندر آپ دیکھ سکتے وہ پہ ٹاپ پہ اوورویو اند پرائسنگ کی جو سٹیپ تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کر دی ہیں اب ہم یہ ہم یہ سیمپلی کیا کریں گے اس کو کوپی کر لیتے ہیں رول سی سے ہم نے کوپی کیا اند واپس آ جاتے ہیں یہ پہ اند یہ پہ کنٹرول بھی سے اس ہیں وہ بارہ سوتے ہیں تو یہ ہماری جو ڈسکٹیپشن ہے تھوڑی سے زیادہ یہ ہاں سے میں سپیس کم کر کے اس ایس کر رہا ہوں اب دیکھیں تو 11 199 ہو گئے باقی یہ پہ کچھ گرمیٹک لی جو مسٹیک ہے میں ان کو کر رہا رہا ہم نے جو مسٹیک تھی کچھ وہ بھی کلیر کر لی ہیں اس کے بعد یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کر دیتا ہوں میں اوکی اب ہمارے تین سٹیپ جو ہیں کمپلیٹ ہو چکے اوورویو پرائیسنگ اینڈ ڈسکریپشن اب آگے ہیں ریکوائرمنٹ ریکوائرمنٹ کے مطلب آپ جب کلائنٹ آپ کو آرڈر دے گا تو آپ اس سے کیون سی ریکوائرمنٹ ڈیمانڈ کرتے وہ آپ نے یہاں پہ منٹ کر دی نہیں تو یہاں پہ میں سمپلی لکھ رہیتا ہوں کنٹیکٹ می بیفور پلیسنگ آرڈر تاکہ وہ ہم سے کنٹیکٹ کرے ہم اس سے جو بھی ہمیں چیز چاہیے ہو فار اگر یہ ہماری جو پوٹوشاپ کی گیا تو دیفنیٹ اس کے اندر ہمیں ایمج چاہیے ہوگی لیکن ہم لکھ دیتے کہ ہم سے پہلے کنٹیکٹ کر لے تو یہ ہمارے لئے زیادہ ایزی رہے گا اس کے بعد یہاں پہ ایڈ پہ کلک کر دی جائے گا اینڈ یہاں پہ سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے اوکی یہ بھی سٹیپ پورا گیا اس کے بعد آجاتی اپشن یہاں پہ ہم نے اپنی ایمج اینڈ جو میں نے ویڈیو آپ کو سٹارٹ پہ دکھائی تھی وہ ایڈ کرنی ہے تو وہ آگے ہیں گیلری کے اندر یہ دونوں چیزیں گیلری کے اندر ایڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ویڈیو ایک ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ایمج ہیں وہ میکسیمم یہاں پہ تین ایمج ایمج ایڈ کر سکتے ہو تو ہم یہاں پہ فیل حال ایک اپشن مجود ہے تو سمپلی ہم کیا کرتے ہیں فرسٹ پہ میں ایمج ایڈ کروں گا ایمج ایڈ کرنے سے پہلے بتا دوں اس کا آپ کو ایک سائز رکھنا پڑتا ہے اسی سائز کی آپ کو اپنی جو گیلری اندر ایمج دکھائیں گے اسی سائز کی ہونی ہوگی اینڈ جو ہائٹ ہوگی وہ 3 سی ہوگی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو ایمج ہے اسی ڈیمینشن کی ہو اکی یہ ہماری ایمج جو ہے یہ ایڈ ہوگی ہے اب یہاں پہ ویڈیو ایڈ کرتے ہیں اچھا ویڈیو کے لیے کوئی خاص ڈیمینشن کی یہاں ضرورت نہیں ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ویڈیو اچھ ڈی ہو بس یہ دیان رکھ کیا کہ وہ 75 سیکنڈ سے اباو نہ ہو اس کا جو سائز ہے وہ بھی 50 ایم بی سے اوپر نہ ہو مطلب کہ 75 سیکنڈ سے کم ہو اور 50 ایم بی سے اس کا سائز اوپر نہ ہو تو یہ دیکھے ویڈیو اپلوڈ ہماری ہوگی ہے لیکن ویڈیو کے لیے وہ آپ سے 24 آور مانگتے ہیں جس کے اندر وہ آپ کی ویڈیو ہے اسے ریویو کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو ہے جو اوپی کی کنٹیکٹ ہے یا پھر آپ نے کسی سے کا کوپی لیا ہو ہے تو 24 آور کے اندر آپ کی ویڈیو ہے اگر تو آپ کی اپنی کرییشن ہے تو یہ اوکی ہو جاتی ہے اوہر ویس وہ کوئی نہ کوئی اوڈییکشن لگا کے آپ کو کو نوٹیفکیشن سینڈ کر دیتے ہیں اوکی یہ ہم نے اپنی ویڈیو بھی اپلوڈ کر لی ہے اینڈ ایمج بھی اپلوڈ کر لی ہے ٹھیک ہے اینڈ اب سیمپلی یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو ای ای دیکلیر دیٹ اس پہ آپ نے چیک لگا لینا ہے یہ accept کر لینے ہے ان کی terms and services کو اسے پڑھنا ہو تو پڑھ بھی لی جی گا ٹھیک ہے اس کو مطلب آپ نے چیک لگا کے اس کے بعد آپ سیمپلی save and continue پہ کلک کر دینا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم final step میں آ چکے ہیں final step میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا یہ دیکھیں تو یہ پہ publish گگ کا option ہے اس پہ ہم کلک کر دیں اس پہلے ہم دیکھیں overview pricing description requirement and gallery fill کار چکے اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سکرول down کریں اور یہ دیکھ دن کی option دی ہے تو اس پہ ہم کلک کر دیں گے تو ہماری جو گگ ہے وہ publish ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی make awesome custom photo یہ ہماری جو first پہ آئی ہے یہ ابھی ہم نے create کی ہے تو یہ active ہو چکی ہے تو ok viewers یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے سیکھا کہ ہم ایک effective and professional قسم کی گگ کی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ بھی same any step کو follow کرتے ہوئے اپنے گگ create کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی جلد order ملے گا تو ویڈیو کو like and share ضرور کیجئے گا اور اگر سکتے